سانیہ ساہیواز سی تی دی کا آپریشن بے نقاب زیشان کی گاڑی اہلکاروں کا اسلحہ پولیس موبائل فرانزک لیبارٹری بھیجی گئی تھی سی تی دی نے فرانزک لیبارٹری کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ذرائق مطابق اہلکاروں کے زیرے استعمال اسلحہ اور پولیس موبائل بدل کر دی گئی دی گئی پولیس موبائل کو کھڑی کر کے گولیوں کا نشانہ بنا کر پائرنگ کا ثبت ثبت لگ بتایا گیا زیشان کی گاڑی کو ایک سے ڈیڑھ فٹ کے فاصلے سے نشانہ بنایا گیا جائے وقوع سے سو کے قریب گولیوں کے خال بھی ملے فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کا نتیجہ نہیں آسکا ذرائق سانیہ ساہیواز سے متعلق دوسری انکوائری ریپورٹ تیاری کے آخری مراحل میں دوسری ریپورٹ میں بی خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل میس ہینڈلنگ قرار زیشان سے متعلق جی آئی ٹی نے مزید شواہد ایک اٹھے کر لیے جی آئی ٹی جلد ریپورٹ وزیریالہ کو پیش کرے گی ذرائق پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے بچوں کی کافالت کے لیے اقدامات اہل خانہ کو صحت کی سہولیات بھی مفت فراہم کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کرایا جائے گا سانہ موڈل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولیس افسران کی طلبی کا سلسلہ شروع سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کو 18 فروری کو طلب کر لیا شہباز شریف کی طلبی کے لیے جی آئی ٹی کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ میرا ہی حق کی شہید وفا کی تصویروں تمہیں عطم کی ہوای سلام کہتی ہے لگانے آگ جو آئے تھے آشی آنے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے سانہ چیرنگ کراس کو دو سال بیٹھ گئے لاہور نیوز کا بہادر سپوتوں کو سلام ڈی آئی جی سید احمد بمین شہید آج بھی دلوں میں زندہ ایس ایس پی ظاہر محمود گوندل کی قربانی بھی ناقابل فراموش سات شہید پولیس اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت سانہ چیرنگ کراس واقعہ اپنے پیچھے کچھ تلخ یادیں بھی چھوڑ گیا جس کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا شہدہ کو یاد کرنے کے لیے آج شہر بھر میں تاقاریب کا انعقاد کیا جائے گا یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر کے ساتھ سا شمیں بھی روشن کی جائیں شادی ہالز کو تالے دلہا کو پڑ گئے لالے شاپنگ مکمل کارڈ بٹ گئے بارات کہاں جائے نائی ٹینچن کمرشل پلازوں اور عمارتوں کے بعد اب شادی ہالز کی باری ماترو پلیٹن اور انٹی کرپشن کی مشترکہ کرروائیاں شالی مار اور عزیز بھٹی ٹاؤن میں چوبیس شادی ہالز عربہ موہر کر دیئے الڈی اے نے بھی کمرکس دیر قیر قانونی میرج ہالز کی فہرش تیار ایک سو انسٹھ ہالز کو چیک کرنے کا پلان شہریوں کی دوہائی پر انتظامیاں کا تین تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر غور شادی ہالز مالکان کو کاغذات سمیت بولا لیا آئیس اس میں سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجھے اس کا آتا ہے اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاغ پاس ہوا بھائی سو ہم نے پائی ہنڈ یاس پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے تعلیم عام نہیں منشی آتام ہیں وزیر تعلیم نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ڈاکٹر مراد راست کہتے ہیں لاہور کے سکولوں میں آئیس نشہ ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولوں میں نشہ استعمال ہو رہا ہے طلبہ کے بلڈ سمیت دیگر ٹیس کروائیں گے کنسلٹرنٹ ڈراغ ایڈوائزری کانسلٹ زلفکار شاہ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں نشہ کا رجحان بڑھ رہا ہے ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں بانٹ دیتا ہے منشیات کے خاتمے کے لیے اساتذہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی سادگی والے انوکھے وزراء اقتدار میں آتے ہی کفائیت شاری کا معاملہ گوز سبائی وزراء کے نخرے سرکاری رہیش گاہیں بھی ناپسند پرائنی ٹائلیں کیچن پرانے واش رومز استعمال کرنے سے انکار تزین و آرائش کا مطالبہ وزیراعلا کے حکوم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ کا بوجھ وزیراعلا نے تو نیا چولہ گیزر اور تولیہ لٹکانے کا سٹینڈ بھی مانگ لیا سرکاری رہیش گاہیں خراب حالت میں ملی یہ بڑا سکینڈل ہے فیاض الحسن سوہان نے گھروں کی تزین و آرائش کا ملبہ بھی سابقہ حکومت پر ڈال دیا پنجاب اسمبلی میں پہلے چھے ماہ کی کارکردگی نون لیگ کھلانیوں پر بازی لے گئی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حتمی شکل دینے میں ناکا تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکرٹریوں کی تقروری میں تبدیلی خیال احمد کا تقرور واپس مزید دو پارلیمانی سیکرٹری تاینات تعداد 38 ہو گئی پنجاب کابینہ میں 36 بزراء پانچ مشیر اور تین معاملے خصوصی شامل سابق سپیکر قومی اسمبی کی حکومت پر تنقید کہتے ہیں خودکش کی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود قرضہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی وزیر اطلاعات عبدالعلم خان کے دفاق کے لیے میدان میں آگئے فیض الحسن چوہان کہتے ہیں کیس بے بنیاد ہے سرخ روح ہو کر واپس آئیں گے علیم خان نے سولہ چیرمین ساتھ ملا کر بہترین کام کیا چائل لیبر کو مانیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے ہر گھر کی تلاشی لینا ممکن نہیں لوگ کام کرنے والے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں آئی کورٹ بار میں کم سنگھرے لوں ملازمین پر تشدد کے موضوع پر سیمینار چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا خطاب الہمرا میر رنگارنگ سانجا پنجا فیسٹیول بھارتی فنکار وریندرویر سنگھ اور میگا کی شاندار پروفارمس سارف لوہار کے بیٹوں نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے اور معروف شاعر فیض احمد فیض کی ایک سو آٹھویں سالگیرہ فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں فیض احمد فیض انجمن ترقی پسند مسننفین تحریک کے فعال رکن اور ایک منتاز اشتراقیت پسند تھے آج شہر بھر میں تقریبات کا انعاقہ دے گا